مثلا ہم ننگے پیر مشی کیا ہم نے لوگ آئے باقیدہ چوم رہے ہیں بوسا دے رہے ہیں لوگ موزے اتار کے دے رہے ہیں چپل دے رہے ہیں دوائے دے رہے ہیں یہ آپ اگر اپنے ملک میں بھی ہو اور آپ کی چپل پھوچ جائے مسجد سے اور آپ گھر لوڑ رہے ہو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں لوگ مزاق آپ سے کر لیں گی کہ چپل چلی گئی اور یہاں زبان مختلف ہے بات نہیں ہو پا رہی ہے مگر پھر بھی دل اتنا زیادہ جڑتا ہے اسلام علیکم دوستو آپ سب بہت بھی جانتے ہیں کہ ہم سفر عشق یعنی کہ اربین کی رہا پہ ہیں تو بہت سارے ازادار بہت سارے مومنین بہت سارے عشق حسینی میں سرشار جو دوست ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو مجھے ایک بڑا ہی اشتیاق تھا پہلے سے ہی کہ ہمارے جو انڈین بھائی ہیں ان سے میں ضرور ملوں گا تو ابھی پہلے ہی یہ موقع ہے جہاں پہ ہم رکے ہیں آج شروع ہم نے مشیق آغاز کی ہے سیمنٹی ٹو نمبر پھول یہ ہم رکے ہیں یہ ہمارا پاکستان والوں کا موقع ہے لیکن یہاں پہ ملاقات ہے یہ قاضی فراز احمد بھائی سے جن کا تعلق ہے انڈیا سے اور انڈیا کے اس شہر سے ہے جی شہر کو تمام اردو بولنے والے سلام کرتے ہیں یعنی کہ لقنہو سے میر انیس کے شہر سے ان کا تعلق ہے تو ان کی باتیں ابھی ہم سن رہے تھے بہت مزے کی میرے لئے تو بہت انٹرسٹنگ تھی یقیناً آپ کے لئے بھی ہوں گی تو قاضی بھائی سے ملتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے دراہے کا سلام علیکم سب سے مزال جائے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا بھئیہ کہ پاکستان میں لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اب یہ جو اوپر کی سیاست کی باتیں ان پر ہم نے ڈسکس نہیں چاہتا ہے پاکستانی بہت چاہتے ہیں انڈینز کو میں پرسنی طور کے خود میری بہت بش ہے میں انڈیا جاؤں میرے بہت سارے دیش مختلف شہروں میں غازی آباد میں رہتے ہیں اس طرح یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں ممبئی میں کچھ دوست ہیں میرے تو بڑی یہ بش رہتی ہے آپ سے پیار کرنے والے بہت ہیں اب دوسری بات کیا ہے جو ہے علی والوں کا جو رشتہ آپس تو جو علی والے ہیں ان کا رشتہ تو بہت زیادہ گہرا ہے انڈیا میں جو علی والے ہم اکثر ویڈیوز کی شکل میں دیکھتے ہیں حضاداری کی آپ کے کلپس ویڈیو تو بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور پاکستان میں اس بات کے لئے کہ زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انڈیا میں تو پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں ایک اسلامک سٹیٹ ہے یہاں پہ تو بڑا ایزیت ہے کہ یہاں پہ بھی ڈیفیکلٹیز ہیں حسینی جو کام ہیں ان میں ڈیفیکلٹیز رہتی ہیں آپ جہاں مرضی لیکن آپ جس طرح کرتے ہیں اس میں تو کیا آباد ہے تو تھوڑا سا سب سے پہلے اپنے ہندوستان میں تھوڑا سا بتائیے کہ کتنی پرسنٹیج ہے مسلم کی پھر اس میں شیعہ کی جو لوگ ہیں اور پھر آپ کی حضاداری کا وہ جو محول ہے کس طرح کتنی دیفیکلٹ ہے وہاں جیسے کبلہ بات یہ رہی کہ ہندوستان میں لگ بات پائیس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے جس میں سے پانچ یا سات پرسنٹ آبادی شیعہ ہیں مگر یہ ہے کہ حضاداری پہ ہمارے کیاں کوئی روک نہیں لیکن یہ بھاشپا سرکار بی جی پی گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے ستیاں بنا رکھی ہیں مگر اس کے بعد بھی حضاداری پہ کوئی روک نہیں اور خاص کر کے لکنہو جو مرکز عزا کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے کیاں جلوسوں پہ پابندیاں ہوا کلتی تھی بہت لوگوں نے اپنی جو ہے زمانتیں کرائیں جیل گئے بہت مشکت کی اور اس کے بعد حضاداری جو ہے پھر تک ہوں گی اب ماشاءاللہ سے ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے شہروں ہم اسے لے کے بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ حضاداری ہو رہی ہے البتہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ آپ کیاں ایزی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ہندوستان میں سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کہتے شیعہ ہیں جو اتنی سختیوں کے ساتھ عضاداری کی وہاں بم بھی پٹے جا رہے ہیں اور جو ہے یہ سب تو یہ سب مرحلے ہمارے کیاں نہیں ہیں ہم لوگ تو فقر محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے شیعہ پاکستان میں کم ہونے کے باوجود اتنی عضاداری کر رہے ہیں البتہ دل میں شوق ہے کہ جو ہے کبھی مولا بلائے کہ پاکستان بھی جانے کا شرف حاصل محرم ہے بالخصوص یہ میں کازی بھائی کو یہ اونیر یہ دعوت دے رہا ہوں آپ ضرورتہ شریف لائے آپ نے یہ جو بات کی ہے نا مجھے بڑی خوش بھی ہوئی ہے دل سے کہ آپ اتنا ڈیپلی جانتے ہو ان باتوں کو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں موسٹی جتنے بھی ٹیرررسٹ اٹیکٹس ہوئے ہیں اس میں موسٹی اگر کوئی قوم یا کوئی مسلک شہید ہوئے یا مرہ ہے نا وہ شیعہ سپیشلی ہزارہ برادری ہماری کوئیٹہ میں بہت زیادہ ہم بات ہوتی ہیں ابھی ہم جب یہ ادھر آ رہے تھے تو ہم پانچ دن رکھے بھی ہیں ہزارہ ٹاؤن میں پاکستان میں یہ ایک بات ہے اور مارنے والے بھی مسلم ہیں بس فرق یہ کہ ان کی تربیت کچھ ایسے ہوگی ہے کہ ان کو مارے گئے تو سیدہ اوپر جاؤ گی جنت میں بس تو وہ مسلم ہمارے ہماری نظر میں مسلمان نہیں یہ وہی مسلم ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے جمعہ پڑھ کے مولا حسین کو شہید کی جن کی بغلوں میں قرآن مجید تھے جو حافظ قرآن تھے یہ وہی مسلم ہیں یقیناً اگر وہ بہتر تھے تو ادھر نو لاک نو لاک کی نسلیں بھی تو چل رہی ہیں تو یہ انہی کی نسلیں جیسے ہمارے کے ہندوستان میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی جیسے 2009 میں 2011 میں ٹرس اٹیکس ہوئے یہ سب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہی آتنگواد ہیں مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ آتنگواد کوئی مذہب نہیں کوئی بھی مذہب ہو جیسے چاہے ہندو ہو جائے چاہے شیعہ ہو جائے سنی ہو کوئی بھی مذہب آپ کو ہنسا نہیں سکھ ہنسا کو مردو میں کہیں تو قتل ناحق نہیں سکھ ٹھیک ہے تو یہ مسلک سے کسی تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں آتنگواد ہو گئے البتہ ہمارے کیاں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے سختیاں نہیں ہم لوگ آپ کو دیکھ کہ پاکستان سے جیسے بھی پارچنار میں کیا حملہ ہوا ہمارے کیا لکنہوں میں کئی جگہ پر پروٹیسٹ کیا ہم لوگوں میں چیز کو لے کے پر شیعہ مارے جا رہے ہیں فلسطین کو بھی لے کے پروٹیسٹ ہوا ہمارے مجلسوں میں محرم چل لات آشور کی مجلس کو چھوڑ کے باقی اشرے میں پورا پورا ٹاپک تھا پارچنار اور فلسطین کے مسلمان اور وہ ہمارے خیال خویت میں تھا مسکت میں تھا جو شیعہ کمیونٹی پہ حملہ ہوا مسجد میں نو محرم کو اس کے لئے بھی ہمارے کیا پروٹیسٹ ہوئے اتجاج ہوئے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہندوستان میں دکھائے جاتے ہیں کہ بیچارے کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ تو بہت سکون سے بہت اتمنان سے بازی بھائی تھوڑا سا بتائیے ایکسپیرینس چونکہ آپ نے بتایا آپ کا تیسری دفعہ ہے چوتھی دفعہ تو یہ آپ جب یہاں آتے ہیں ایران گئے ہیں ایراد گئے ہیں جہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائیے کیسا لگا یہاں کے لوگوں میں جو ہم نے ہوسٹیبلیٹی دیکھی جو مطلب اپنا پن انہوں نے کو بکھائی ہے تو کہہ سکتے ہمارے ملک میں لوگوں نے اتنی محبت ان سے نہیں کی مثلا ہم لنگے پہر مشیق کیا لوگ آئے باقیدہ چوم رہے بوسا دے رہے لوگ موزے اتار کے دے رہے چپل دے رہے دوائے دے رہے یا آپ اگر اپنے ملک میں بھی ہوں اور آپ کی چپل پھو جائے مسجد سے اور آپ گھر لوٹ رہے مہمان رکھ رہے آپ دیکھیں کہ مہمان آجاتا تو دستور یہ ہوگی دن بھر رکھ جائے مگر رات کو اپنے گیاں چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے دل میں ہوتی یہ بات اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے فرنیچر باہر رکھ دیئے سب کچھ اپنا یہ ریسینٹلی بلکہ آپ نے دیکھ ہوگا حج کے دنوں میں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں صفح مربا سے باپ سی روڈ کے اوپر کچھ حاجی تھی جن کی ڈیتھ ہو گئی ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں فوج بھی گزر رہی ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہر بندہ اپنی موج میں بیٹھ ہیں اور پھر اسی لمحے وہ ویڈیو دیکھتے مجھے یہ مشی کا منظر یاد آئے کہ یہاں پہ تو کوئی بہت دور کی بات ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائی یہاں پہ تو کوئی ویسے چل رہا ہے فٹ فٹ اس کو بھی پکڑ سفر کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ چھ سات کرو لوگ سمار جائیں گے یہ کرم ہے میرے مولا حسین کا یہ ان کا بہت بڑا موجز ہے ایران گئے ہیں ایران کے بارے میں کچھ بتائیں ایران بھی ہم گئے تو ایران مطلب جتنا سنا تھا ایران کے بارے پابندیاں ہیں اور سختیاں بہت زیادہ ہیں اور سکسٹی سیون ملکوں کی ان کے اوپر سانکشن سے اس کے بات پی جانے کے بات دیکھا کہ سرخرو اگر کوئی دیش ہے شیعوں کا تو یہ ہی اتنا کچھ وہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کہ صاف صفائی بہت صورتی اب جیسے لاکھ ہماری اکانومی بہت زیادہ ایران سے ڈیولپ ہے مگر یہ جو محول ہمارے کیا ہے کہ صاف صفائی نہیں ہے کچھ شہروں میں ملے گی مگر اکثریت کے پاس صاف صفائی نہیں ہے اور ایران میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ صاف سترے حرم اور بہترین روڈیں ہمارے ہندوستان میں یہ حال ہے کہ اکثر روڈیں خراب ہیں بنیں گی تو آپ کہیں نہیں سکتے اور ایران میں ہم گئے تو جتنا یہ دکھایا جاتا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے یہ پریشان ہے ایسے ایسے اتنہ ہی زیادہ کامیاب ہے اتنہ ہی ڈیولپٹ ہے بطلب خود میں یہ بہت ہی زیادہ گروہ کرتے جو چیزیں آپ یہاں دیکھیں گی شاید ہی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں جائیے جیسے بڑے شہروں میں چلے گئے دلی ہو گیا بامبے ہو گیا تو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا مگر یہاں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں قسمے میں بھی اتنا زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے بلکل ایسے یہ ہمارے کیا نہیں ہے با اچھا کاظی بھائی آخر میں چوتھی دفعہ ربین آرہے ہیں تھوڑا سا اپنے عشق کے بارے میں بتائیے مولا حسین اور مولا پاس مولا علی سے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے اور آخر میں پیغام بھی دی جو پاکستانی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھیں اب کیونکہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو بچپنے سے خبہ اہل بیت ہم لوگ کی رکھ رکھ میں دور مگر جو چیزیں یہاں آکے دیکھنے کو ملتی ہیں جنت کا تکڑا جو ایک لفظ آتا ہے جنت کا تو بے شک ہماری نظر میں تو ہے یہاں پہ آنے کے بعد جو فلوس جو لوگوں کی محبت یہ سب دیکھنے کو یہاں پہ ملا تو کہیں آپ کو نہیں ملے اور مطلب یہ آپ اور اگر فرمائیں تو شاہدی کوئی اتنا چلتا ہوگی اور ہم دیکھ رہے ہیں اسی کلومیٹر لوگ کسی کے پہر نہیں سہی ہیں کوئی بودھا ہے کوئی بودھر کے لوگ آسا کا سہارہ لے اور جا رہے در دھوپ باہر اتنی تیز ہے اتنی شدید گرمی ہے اس کے بعد بھی مشی جاری ہے تو یہ محبت ہے یہ اہل باعت ہے یہ امام حسین کی محبت ہے کہ آپ کو اپنی طرف خیچ کے لارے سبحان اللہ کوئی آدمی یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں آرہ مشی نہیں کریں گے سب آدمی یہاں پہ بس اس کو روزہ حسین دیکھنا ہے کیسے جنت میں داخل ہونا ہے اور آخر میں رہی بات پاکستان کی تو بھائی ہم تو خود آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دیکھئے کاموڑا بلاتے البتہ ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے کہ آپ لکنہو ہیں شہر ازا میں تشریف لائیں